یہ بریک میں اس کو دباہ رکھا ہوں لیکن یہ جام ہوگی ہوئی ہے آپ لوگوں کا اٹھو رکشہ چلتا چلتا باری ہو جاتا ہے زور زیادہ لیتا ہے کیا اس کی ائر کا مسئلہ خودتا ہے کیا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اٹھو رکشہ باری باری چلنا شروع ہو جائے گا آج کی محنت ہے آج کی ارننگ ہے یہ سر جی گرمی اتنی زیادہ ہے گرمی کی شدت انتخا کی یاسواری نہیں ہے یہ سر جی روڑ دے بلکل خالی روڑن سارے ہیں جام کیوں ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو کس طریقہ کار سے پتہ چلے گا آج کی ارننگ یہ ہے یہ ابھی تک میں نے دنی نہیں ہے الحمدللہ اچھی ہے دید کیا تھا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ والی بیڈیو پر ایک جا رہی ہے ان نئی آٹھو رکشہ ڈریور کے لیے جو لوگ سر جی شخصوں کے آٹھو رکشہ لے لیتے ہیں لیکن ان خلاد میں ان گرمی میں آگے سر جی ان سے کام نہیں ہوتا جس کے وجہ سے وہ سستے دموں سیل کر رہے ہیں میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں روڑوں کو کیا خالہ باہر کام ہے یا نہیں ہے دو بہر کے بجے رہیں گا تین یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح میں کھڑا ہوا ہوں باہر روڑ کے اوپر سر جی گرمی کی شدت انتخا کیا سوالی نہیں ہے یہ سر جی روڑ دیکھ لیں بلکل خالی روڑن سارے ان چیزوں کو ان خلاد کو آپ لوگوں کو برداشت کرنا آنا چاہیے اگر تو آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان گرد کے موسم میں آٹو رکشہ لازمی لینا اتر وائز آپ لوگ آٹو رکشہ نہ لینا نہیں تو آپ لوگوں کے پیسے ضائع ہو جائیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑا وہ کوئی سواری نہیں آ رہی ایک بھی سواری نہیں ہے سر جی گرمی کی وجہ سے سواری نکل ہی نہیں پاتی وہ سات بجے سے لے کے اب تک الحمدللہ بارہ سو روپیہ پکڑا ہے میں نے سر جی پکڑنے کی وجہ یہ ہے گرمی ہے جس کی وجہ سے سواری نہیں نکل پاتی تو اگر آپ نہیں آٹو رکشہ ٹیون ہے تو آپ لوگوں کو آٹو رکشہ میں رہتے ہوگے ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے حمدللہ آج کی محنت ہے آج کی ارننگ ہے یہ سر جی گرمی اتنی زیادہ ہے سواری آٹو رکشہ میں بیٹھتی نہیں ہے سواری بٹھانے کا ٹھریک آپ لوگوں کو آنا چاہیے دوپ کے اندر آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر تو آپ لوگ دوپ کے اندر کھڑے ہوگے سواری بٹھا سکتے ہو پھر آپ لوگ آٹو رکشہ گرمیوں کے سیزن میں لینا ادر وائز آپ لوگ گرمیوں کے سیزن میں آٹو رکشہ نہ لینا اگر آپ لوگ نیا نیا آٹو رکشہ چلانا چاہا رہی گا آج کی ارننگ یہ ہے یہ ابھی تک میں نے دنی نہیں ہے الحمدللہ اچھی ہے آپ لوگوں کے آٹو رکشہ کی بریک دسک بریک ہے آپ لوگوں کا آٹو رکشہ چلتا چلتا باری ہو جاتا ہے زور زیادہ لیتا ہے کیا اس کی ائر کا مسئلہ ہوتا ہے کیا اس کی بریک کا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے سوینڈل کا مسئلہ ہوتا ہے کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو بتانے والا کوئی ویڈیو کو شروع سے دیکھئے آنا تک لازمی دیکھنا اگر آپ لوگوں کے آٹو رکشہ کی بریک دسک بریک ہے تو ایس کو دسک بریک کہتے ہیں سر جی دیکھیں یہ بریک میں اس کو دباہ رکھا ہوں لیکن یہ جام ہوگی ہوئی ہے جام کیوں ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو کس طریقہ کار سے پتا چلے گا آپ لوگ اپنا آٹو رکشہ چلا رکھے ہوں گے جب آپ لوگ اپنی بریک کو اس طرح دباؤ گے تو سر جی اس کے اندر جو سپنڈل ہوتا ہے وہ باہر نہیں آئے گا وہ پیچھے کی طرف ہی رہ جائے گا اور یہ والی چیز آپ لوگوں کی فری ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ساتھ آپ لوگوں کے آٹو رکشہ گرم زیادہ ہوگا آپ لوگوں کے آٹو رکشہ کی خراب ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کے آٹو رکشہ میں بہت سارے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں کیونکہ آٹو رکشہ چلتا ہی بریک کے اوپر ہے کیونکہ پریک ایک ہی بریک ہوتی ہے اس کے اندر لگوی ہینڈ بریک ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا بریک کا خیال کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے چلتے ہیں مکانک کے پاس اس کو جا کے بتاتا ہوں کہتا ہوں بھائی جال اس کا یہ سپنڈل تھی کام نہیں کر رہا اس کا کوئی خالب بتائیں یا اگر یہ نیا ڈال لہا ہے یا نیا ڈال لے اس کا کوئی بھی خالب وہ مجھے کر کے دیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے آٹو رکشہ کو ہرگز نہ چلانا ہرگز نہ چلانا موسیقی